ہلو فرنس میرے پاہم ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آئی آج چوباریس ورس کی مہیلہ کے پاہم کا آنسس کریں گے ان کے سوالوں کا زواب کریں گے تو سر پر تم ان کے سوالوں کو سنیں گے پھر ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل پہ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک ان کو پریس کر دے تاکہی لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو میچے تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کا سوال ہے پچھلے کچھ ورشوں سے میں نے بہت کمائیا چھ ورش بھی جیش میں بھی رہا وہاں بھی کافی دھن انتی ہوئی ہمیں لیکن سڈنلی کیا ہوا کہ لائف میں چینجز آ گئے تو میں نے ان کو کچھ ڈیٹ بتایا کہ اس سمیں آئے ہوں گے تو ان کا اتر تھا یس تو چلیے ٹھیک ہے آگے بھی میں آپ کو کچھ ڈیٹ بتاؤں گا جو وہ آپ کے جیوانے میں اچھی کاسی انتی لائے گی تو میں پہلے دیکھتا ہوں کہ ایسا ہوا کیا تو دیکھو کیا ان کی اتلی پر فوراں سے دھن کمائی کی یوکی ریکھا تو تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ویدیش میں دھن سمپتی کے علاوہ ہوئے ہوں گے تو وہ ہوئے ہوں گے یہاں سے کنفرم دکھ رہی ہے اور دوسری کیا ہے ارلیر لائف میں انہوں نے پیسے کمائے ہوں گے تقریبہ ان کے 39 ورشوں کے بیچ میں وہ بھی مجھے ان کے اتلی سے کنفرم دکھاتا ہے یہاں پر سے دیکھو اب پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوگی پرابلم سٹارٹ ہوگے ان کے یہاں سے ان کے 40 ورشوں سے ان کو پرابلم سٹارٹ ہوگی یہ تقریبہ ان کے 44 ورشوں میں 45 ورشوں کی پرابلم ہے ان کے اتلی پر اور یہ کمپریٹ ہے یہ دیکھو یہاں تک اور کیا پرگتی کب ہے ان کی تقریبہ 48 ورش میں یا 46 to 48 ورش میں بہت بڑی پرگتی دکھ رہی ہے ہمیں بہت بڑی تو جتنا آپ نے earlier کمایا ہوگا earlier آپ نے کمایا ہوگا آپ کی یہاں سے دکھ رہے دیکھو 30 ورسوں سے start تھے اور 38 ورسوں تک تو بہت زیادہ income ہوئے ہوں گے آپ نے جیوان پر اور اس کے بعد تقریبا 40 ورسوں سے آپ کے جیوان میں پریشانی آئے ہوگی لیکن 48 ورس سے 46 to 48 ورس کے بیچ سے آپ کے جیوان میں پرگتی آنے کے سرود بنے اور complete ہے اور confirm آگے اچھے انتی کے سرود بن رہے ہیں progress lineیں بن رہے ہیں اور وہیں پر سے دیکھو تو بھاگی ریکہ بھی ان کے ٹھیک ہے property کے یوگ بھی ڈبلپ کر رہے ہیں مطلب 46 کے بعد سے آپ کے جیوان میں ابھی job quest کو جھیل رہے ہیں اس quest سے آپ نکل پاؤ گی 100% نکل پاؤ گی یہاں پر سے یہ دیکھ لو یہ والی 47 ہی ہوگی میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے اور اس کے پہلے تو ان کے جیوان میں پریشانی ہے ابھی ایک دو سال کا اور ہے لیکن 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 یہ 45 طب کا وشیش پریشانی ہے اس کا smooth ہو جائے گا جیوان تھوڑا اور پھر 48 سے آپ کچھ اپنا نیو رکھو گی ہو سکتا ہے پھر فوراں کے یوگ بنے یا ہو سکتا ہے کہ ویدیشی دھرتی سے دھنلاب کے ستھی پھر آئے آپ کے جیوان پر اور اس کے بعد سے continue basis پہ progress ہے کہیں میں رہو لائنے دیکھ رہا ہوں ہلکی فلکی ہے تو وہ normal ہے کچھ اپائی سے چلا جائے گا وہ ایک ٹرینگل نمک آکرتی بھی جیوان ریکھا پر ہے تو ساری ستھیاں indicate کرنے کہ اس ورشوں کے بعد سے آپ کے جیوان میں ترقی آئے گی یہ بھاگیرہ ان کا بھی ساتھ ہے تو وہ میں بکھو بھی دیکھ پا رہا ہوں تو نشینت رہے تو رہا ہوں patience رکھ لیں تو یہ ان کا mood question تھا باقی جو بھی انہوں نے پوچھا نہیں ہے نہیں بھی پوچھا اس کا میں اتر کر دوں گا analysis میں تو سرپرثم دیکھو تو ان کا پاں میں complete squarist تو اس عوستہ میں کیا ہوتا ہے انسان مدیا مستر یہ جیوان کے بعد اچھا خاصا انتی کرتا ہے success کو پاتا ہے اس کے بعد دیکھو تو پاں مارا ہے گلابی اور راجیو کارا کا بس تھا تو انسان کے جیوانے میں بہت سکھ سمردی آتی ہے اور ساتھ ساتھ پیسے بھی ایک سمیں آتا ہے کہ پیسے کا flow ہوتا ہے بولو کہ سب سمیں آپ کا ایک جیسا نہیں رہ سکتا اس چیز کو آپ accept کر لیں کیونکہ کیا ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی نہ ہمارے بس میں ہوتی ہے اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ آپ کا بھی دو سال کراو ہے آگے آپ کے لائف میں بہت پیسے آ جائیں وہ میں دیکھ رہا ہوں نا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو چیالیس میں ورش کے بعد ہے اور راجیو کارا کا بس تھا گلابی پام ساتھ ساتھ دکتے دارا بس تھا دوسری تیسری کیا ہے نا کہ بہت ملائم چھوکو تو ادھم پرس ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوتا ہے راجیو کارا کا بس تھا رہتی ہے یہ لوگ اپنے کسٹ کو ایسے نہیں سوچتے کہ مطلب مجھے کسٹ ہو گیا میں ڈر جاؤں ایسا کچھ ہے یہ سوچتے ہیں کہ کسٹ تو لائف کا پارٹ اس کو میں جھیلنا ہے یہ لوگ ایسے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں بہت بڑی ہیں فیڈے کو ڈیسیجن میکنگ میں پرابلم ہے جیون میں کچھ نہ کچھ آپ کے دوارہ ایسا نرنے لیے گئے جس کے وجہ سب کو پریشانی ہوئی ہوگی یہ تو بہت بڑے ایماؤنٹ میں میں دیکھ رہا ہوں اس عوستہ میں کیا آزا انسان کو ہمیشہ بہت سمحل کے نرنے لینا پڑتا ہے ان کے نرنے کے دوارہ ان کے لائف میں پریشانی ہوا ہوگا یہ تو میں بکھو بھی دیکھ پا رہا ہوں اب راہو لائن تھا بدھر فنگر چھوٹا تھا تو اگر آپ نے مجھ سے پہلے سمپر کیا رہتا تو میں آپ کو سیدھا بول دیتا کہ کوئی بھی نرنے لیے سے پہلے مجھ سے پہ پوچھ لوں تو یہ نرنے میں پریشانی جیسے پہلے سے آپ کو کہیں نہیں ہے اس کا کھامیاجہ بھگتنا پڑا ہوگا پھر دیکھو ان کے اتلی پر بریشپتی در بینڈ ہے تو دھارمی کا ستہ رہے گی لائنیں کھڑی ہیں انسان کافی دل کا صحیح ہوتا ہے انسان دل کے کافی سچے ہوتا ہے ایسے انسان کبھی کسی کے بارے میں غلط بھابنہ نہیں رکھتے اور بہت cases میں دیکھا گیا اگر آپ اچھا ہو اچھے ہو آپ کو نرنے کی capability نہیں ہے تو آپ کے ساتھ آپ کی بڑے سمیے میں کچھ زیادہ ہی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سوچو سمجھو آپ بہت اچھے ہو آپ کسی کے باتوں میں آگئے influence ہوگئے اور کیا ہے نا اپنے آپ سب چیز کو گھوا دیا اپنے آپ کے self-respect اپنے دھرنے کو سب چیز کو بہت سے چیزیں ہوتی ہیں کیا آپ اپنے بڑے سمیے survive کر پاؤ گے آپ کو بہت دکھت ہوگا تو اس لئے وہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے palm دکھانا بہت expect سے بہت ضروری ہوتا ہے پھر دیکھو ان کے اتلی پر ان کی شن اور سیٹرن کی عوض تھا یہ دون اٹیسٹرز اس میں کیا calculated personality رہتی رہتی بہت calculations قدار پر چلتے ہیں بٹ یہی باری جو ایک problem آگئے ہیں یہ ان کو مطلب اپنے خلاب سمیے یا اپنے اچھے سمیے کچھ ایسے نیرنے لے لیے ہوں گے جس کا خامیاجہ ان کو بھوکتنا پر رہا ہوگا برشپتی پردھان ہے تو value مان سممان ستکار ملے گا no doubt no worries یہ تو ملنا ہی ہے تیہ والی بات ہے اور برشپتی بننے والے گروہ والے قصدتی جو کہ آپ کی دھارمی کاستہ کو برشپتی پردھان آپ کو ایسے بھی کرو بہت گیانی ہو آپ میں بہت گیان ہے برشپتی کی پردھان تا موستہ آپ کو کبھی بھوکے نہیں مرنے دے گی آپ کے لائف میں کہیں کدھر سے بھی پیسے آ جائیں گے یہ کیا نا ان کو مہنت بناتی مہنتی بناتی یا سوپار مہنت کا فل بے مل جانا ہے انسان ڈڑھتا نہیں برشپتی پردھان ہو جانا انسان سب چیز سمجھتا ہے ان کو ہر چیز کا نو لگ ہوتا ہے کون انسان صحیح ہے کون گلت ہے کون کیا کر رہا ہے اٹھم بیتے گا یہاں سے بھی میں دیکھ رہا ہوں اور دوسرا اگر آپ دیکھو تو میں آپ چیز دکھاؤ تو sun پہ کچھ ان کے star نمکر اگر یہ complete بنتی ہے تو یہ آپ کالے چھتے 40 ورز کے بات کی پرگتی دکھا رہے 45 ورز کے بات اور sun دوسرا آپ کو شائن کرنے والا یو ڈبلپ کر گئی تو یہ 3 ورز میں کیا ہوتا ہے نا انسان اپنے گن اپنے گیان کے حساب سے زیادہ ہی شائن کرتا ہے اور ایک source of income بنی رہتی ہے اور اس کے بعد دو دو سوری لائن ڈبلپ کر رہے تو آپ کے 45 برشو بتاؤ اس کے دکھائیں تو بہت سائی ڈی ایفیکٹ انہوں نے چھے لے آن گے بودھ پر کچھ دو یوگ بن رہا تو اس میں کیا ہو رہا بودھ بودھ کی پر منگل اچھا ہے تو انسان انرجی رہتا ہے آپ کی پرتی روضہ شمط آپ کی انرجی اور آپ کی life span کو سیدھا سیدھا منگل انرجی کر رہے دھرگائی ہوگے کوئی بڑی بھی سواس پر آ جائے تو آپ کہیں نہ کہیں اس سے اپنے آپ کو نکالی لیتے ہوگی بھومی دے جب دھن بھومی کیسے دے گا تو ایک دوسرے سی کو لیٹ سب چیز بھومی ملٹیپل پروپٹی یوگ ساتھ ساتھ منگل کی وستہ پر بہت ہی اپر لیول کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پروپٹی یا دھن ارجن یا بھومی سے دھن کمائی ضرور کروگی پھر دیکھو ان کے چندرمہ چندرمہ تھوڑی سی حل کسی مجھ بہت سٹرونگ نہیں میڈیو وستہ میں اور چندر پردھان آپ کی اچھائی کو انڈگیر کرتی لیکن یہ کبھی کبھی imaginary life میں جی لیتے ہیں اور آپ کسی چیز کو کچھ زیادہ بڑھ کے سوچ ہوگی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا تو اس کو تھوڑا سمیں ایک اپائی دوں گا پھر دیکھو ان کے چندرمہ پردھان اوستہ میں انسان اچھے ہوتے انسان میں کوئی نارمل پریشانی دیکھی گئی ہے یہ آپ دیکھ رہا کتے سٹرن ہے مجھے سٹرن لگ رہا اگر یہ مول ہوئی ان سب ٹائپ کی پرابلم آپ کو create کری گئی باقی کی شکر میں کچھ تینشن کی لائنے تو تھی جو آپ کی پیمنی ٹینشن کو indicate کر رہی تھی مردی موستہ میں شکر ہے پر personality wise یہ لوگ اچھی ہوتی ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے جی مانگل کی پردھانتہ اچھی ہے تو یہ کیا اینڈکی کر رہی ہے آپ کی پردھانتہ چھمتہ کو اگر آپ جھہل رہی اپنے کسٹ کو تو مانگل ریکھاؤ مانگل کی عوستہ کی وجہ سے جی ریکھا مانگل سمجھ بہت دکھت تھا لیکن 26 27 کے 30 ورس کے بات اچھے انتی تھی پھر چیز چینج ہو گئی جی اور یہ 47 ورس میں درگائیو نی سندے 75 ورس پھر مانگل ریکھیں چندر تک جاری چندر میں پردھانتہ ٹھیک مانگل محصتہ میں انسان کافی سادہ اچھے سوچ کبھی کسی کے بارے بڑھا نہیں سوچ سکتا اور ان کی ہرٹ لائن چلی گئی زپیڈر تک پریوار سے پیار کرنے والے اور پریوار ان کے لئے سب سے بڑھا دھن ہوتا یہ ایسا مانگ چلتی ہیں اور جن سے دور جانا بہت مسئل ہوتا ہے نئی کے برابر اور ان کی دیکھو تو ان کی بیلنس دیسٹنس تو اپر جیون کے پرانبک سمئے میں تھوڑی کم تی انسان جلدی پیانک مانگ انسان تو نیرنے لے لیے اگر آپ بھاگی ریخہ کا ساتھ نہیں ہو پیانک بھاگی بھاگی ریخہ تھے تکلیب ان کے 28 30 تک 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 بھاگی رہی تک 36 تک بھاگی ریخہ تو ٹھیک ہے مراز لائن بھاگی ریخہ میں کوئی دیکھ نہیں چونکہ آپ بھاگی ریخہ تو ٹھیک ہے دوسری 36 37 ورس کے بھاگی ریخ اچھی تک لائی پر دیکھو تو یہاں سے کچھ ہلکی سا پروبلم تھا اگر میں دیکھو 37 سے 38 کے ورش میں ہلکی پیسے کھرچ ہوئے ہوں گے بعد بھاگی پھر دیکھو ان کی age 44 ورس ہے اس کے دکھتی تکڑی ورن ان کے 36 42 ورس کی دکھتی اور ایک دکھت ان کے life پہ آ رہی ہے 47 اور 47 ورس یہ positive expense یہ یہ ورحی آ رہی ہے یہ ملٹی ور property کی یوگ develop کر رہے تو اس سمئے آپ کی progress line بھی دونوں اس ستھتی ایک دم indicate کر رہی جیوان میں کچھ اچھا invest کر پاؤ تو یہ بہت بھاگی ٹھیک ہے آگے بھی چل رہی ہے تو یہاں سے کوئی دھن کمائی یوگ بڑھ رہے تو کچھ پیسے آپ کے ویدیش دھرتی سے آنے کے یوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جیوان رہی بھاگی رہی اور پاؤ بڑی سفلتہ ملنے کے پر بھل چانس بنتے ہیں یہ تو میں دیکھ پا رہا ہوں یونکہ آپ خود سوچو آرلیئر بھی آپ کی فائدہ ہوگا ضرور ہوگا یہ تھے ان کے تلیقہ پونیت اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند ہے لائک کر دے کمینٹ کر دے سیر سیسکرائب کر دے